کیا تفصیل سے بات ہوئی ہے مولانا کا پلان کیا ہے پچھلا دھرنہ انہوں نے دیا آخر میں اکیلے رہ گئے اور پھر ناکام بھی ہو گئے کچھ حکومت کا نہیں بگاڑ پائے اس دفعہ کیا پلان ہے کیا سوچ رہے ہیں مولانا غصے میں وہ اس لیے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دوہزار تیرہ کے الیکشن میں بھی ان کے ساتھ دھوکا ہوا اور دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں بھی بقول مولانا کے ان کا حصہ جو تھا وہ ان سے چھین کے جو ان کے سب سے بڑے مخالف اور نقاد اور سیاسی حریف ہیں ان کو دے دیا گیا اور اب ان کے غصے میں یہ چیز ایڈ ہو گئی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پچھلے دھرنے کے موقع پہ بھی ان کے ساتھ دھوکا کیا گیا اور جو وعد وعید ان کے ساتھ کیے گئے تھے بقول ان کے تو ان کو پھورا نہیں کیا گیا مگر جو ان کے اپوزیشن کے اتحادی ہیں ان سے غصہ ہوں کہ انہوں نے جو وعد وعید کیے تھے اس طریقے سے شرکت نہیں کی آخر میں ان کو اکیلا چھوڑ دیا نون لگ سے غصے نہیں ہیں وہ پیپس پارٹی سے غصے نہیں ہیں وہ کہ انہوں نے کیا کیا تھا اور اب ان کو اعتمادین اتحادیوں پر نہیں وہ تو مولانا ان دونوں کے رویے سے بھی پچھلے سالوں میں مایوس تھے اور وقتاں پا وقتاں اس کا اظہار بھی کرتے رہے اور اے پی سی میں بھی اس لیے انہوں نے یہ پہلے مطالبہ رکھا کہ سب لوگ جو ہے وہ تحریری معاہدہ کر لے کہ پھر نہ کوئی بات چیت کرے گا نہ خود رابطے کرے گا البتہ یہ ایک رعایت وہ ان کو دیتے ہیں کہ اس وقت مولانا صاحب نے پروگرام بھی اپنے تین بنایا ہوا تھا اور درنے کا پروگرام تشکیل دیتے وقت انہوں نے پوزیشن جماعتوں سے یا خصوصا پیپرس پارٹی اور نون لیگ سے مشورہ نہیں کیا تھا اور اس وقت وہ یہ تھے بھی کہ اگر میرے پریشر کو مسلم لیگ نون یا پیپرس پارٹی اپنے فائدے میں استعمال کرتی ہے تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے خوشی سے کر لیں لیکن ان کے رویے سے وہ پچھلے سالوں میں نالات ہیں کیونکہ مولانا کا پہلے دن سے یہ مطالبہ تھا کہ ہمیں اسمبلیوں میں نہیں بیٹھنا چاہیے اور پہلے دن سے وہ اگریسیو سٹانس لے کے سڑکوں پہ بھی نکلنا چاہ رہے تھے لیکن ظاہری بات ہے نہ اس کے لئے پیپرس پارٹی تیار تھی نہ مسلم لیگ نون تیار تھی پھر اسی طرح قانون سازی کے جو آرمی چیپ کے ایکسٹینشل کی قانون سازی تھی یا ایف ایٹی ایپ کے اس میں مسلم لیگ نون اور پیپرس پارٹی کے تعاون پہ بھی وہ ناراض ہو جاتے تھے اور بھی لیکن اب وہ یہ سمجھتے ہیں ایک تو اب مسلم لیگ نون کی قیادت کے رویے سے وہ مطمئن ہے اور وہ ان پہ اعتماد کرنے کو تیار ہے اور باقی تو ظاہری بات ہے کہ پیپرس پارٹی بھی اب یہ تاثر دے رہی ہے لیکن مولانا اس چیز پہ مطمئن ہے کہ جس دستاویز پہ تمام لوگوں کے دسخت ہو گئے ہیں تو اب اگر کوئی چاہے بھی تو وہ اس سے نکل نہیں سکے گا اور جو پولیٹیکل پارٹی نکلے گی اس سے یا اس سے انحراب کرے گی تو وہ اپنی سیاسی موت کے پروانے پہ دسخت کرے گی مولانا کے حوالے سے ایک بہت بڑا کنسرن ہے ایک حکومت کا ہے اور ایک یہ کنسرن ہے کہ مذہب کا استعمال مولانا کریں گے اور ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان پیچھے ہی گیا ہے یہ نفرت کی سیاست مذہب کو بنیاد بنا کر تو اس کے حوالے سے جو اتحادی ہیں ان کو مدرس رکھتے ہوئے مولانا احتیاط کریں گے یا نہیں کریں گے اور دوسرا حکومت کا کنسرن ہے کہ بچوں کا مدرسے کے بچوں کا استعمال نہ کریں ان کی پڑھائی نہ متاثر کریں مولانا ان دونوں چیزوں کا خیال رکھیں گے نہیں یہ تو خیر پچھلے درنے میں بھی پھر سب لوگوں نے دیکھا اس وقت بھی حکومت یہ کہہ رہی تھی کہ مدرسے کے بچوں کو وہ استعمال کریں گے لیکن ہم نے پھر دیکھ لیا تھا اس درنے کے فوٹیجز وغیرہ آپ نے بھی دیکھے ہوں گے ہم تو خود اس کو کئی مرتبہ ادھر جا کے دیکھ چکے تھے کہ ادھر مدرسوں کے بچے نہیں تھے پھر دوسری بات یہ کہ دیکھیں کہ جس جس پولٹیکل پارٹی کے پاس جو جو ہتیار ہوتا ہے وہ اس کو استعمال کرتا ہے اپنی پوری قوت کے ساتھ عمران خان صاحب نے اپنی درنوں میں کیا کچھ نہیں کیا یہ جن چیزوں کے لیے آج وہ اپوزیشن کو الزام دے رہے ہیں تو ان میں سے ابھی اپوزیشن نے وہ نہیں کیا مثلا آپ شیخ رشید صاحب کی کتاب پڑھیں اور پچھلے دنوں میں نے آرٹیکر میں اس کے اختباسات کورٹ بھی کیے تھے اس میں وہ کہتے ہیں کہ ٹی وی پر حملے کا فیصلہ عمران خان صاحب اور قادری صاحب اور ہم نے مل کے کیا تھا پھر آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ پر کس طریقے سے کپڑے لہرائے گئے پارلیمنٹ پر حملے کی کوشش کی گئی سول ناپرمانی سے بڑی بغاوت تو کوئی ہو نہیں سکتی پاکستان میں انہوں نے بجلی کے بل جلائے تو ظاہری بات ہے کہ پھر ان کا جو حلقہ تھا وہ خواتین کا تھا یا یود کا تھا انہوں نے اس کو استعمال کیا لیکن ابھی جو اس میں ایک بات اور بھی اس کی جسٹیفیکیشن انہوں نے خود اے پی سی میں بھی یہ پیش کی کہ بھئی جس کے پاس جو کومپرست جماتے ہیں وہ کومپرستی کے کارڈ کو استعمال کرتے ہیں جو سندھ کا ہے وہ سندھ کارڈ استعمال کرتے ہیں جو پنجاب کا ہے پنجاب کارڈ میں ذاتی طور پر مذہب کے کارڈ کو استعمال کرنے کا شدید مخالف ہوں پچھلے درنے کے موقع پہ بھی میں بار بار مولانا صاحب کو اس سے منع کر رہا تھا اور ابھی بھی میں کبھی بھی اس چیز کے حق میں بطور پاکستانی اور بطور جنرلسٹ اپنی رائے نہیں دے سکتا کیونکہ مذہب کے کارڈ کے بلکہ کوئی بھی کارڈ ہو اس کے استعمال کے بیانک نتائج یہ ریاست دیکھ بھی چکی ہے اور ہم بکد بھی چکے ہیں تو میں تو اپنا موقع میرا وہی ہے لیکن مولانا صاحب اس مرتبہ مذہبی کارڈ کے بھی برپور استعمال کا ارادہ رکھتے ہیں اور اس میٹنگ میں نہیں پچھلی میٹنگ میں جب میں نے مولانا صاحب سے گفشپ ہو رہی تھی تو میں نے ان سے عرص کیا کہ مولانا صاحب آپ نے جو سیاست کرنی ہے وہ کریں لیکن کائنٹلی یہ مذہب کے کارڈ کو استعمال نہ کریں اور میں نے ان کو یہ بھی کہا کہ اس میں پیپلز پارٹی اور دیسوی جماعتوں کو آپ کے ساتھ چلنا مشکل ہوگا تو میں نے پہلی مرتبہ مولانا کو اتنے غصے میں داکیا ان کا چہرہ بلکل جو ہے لال اور سرخ کا ایک کمبینیشن بن گیا اور مجھے اس نے کہا کہ صاحبی صاحب تم پچھلی مرتبہ بھی یہ بکواس کرتے رہے اور جتنا آپ لوگوں کی مرضی ہو آپ لوگ لگے رہیں میں اس مرتبہ آپ لوگوں کو دکھا دوں گا کہ کارڈ کا استعمال کس طرح ہوتا ہے اور پھر انہیں کہا کہ میرے خلاب کون سے کارڈ کو استعمال نہیں کیا گیا آپ لوگ اس پہ کیوں بات نہیں کرتے وہ کہہ رہے تھے میرے خلاب نیب کے کارڈ کو استعمال کیا گیا میرے خلاب بدنامی کے کارڈ کو استعمال کیا گیا میرے خلاب میڈیا کے کارڈ کو استعمال کیا گیا تو کہتے کہ اس طرف کو آپ لوگ نہیں کہہ سکتے اور صرف ہمیں نصیتیں کرتے ہو تو اس نے کہا کہ جو لوگ ہمیں بدنام کرتے ہیں ہماری جو سٹرنٹھ ہوگی جو وکٹ ہوگا میں اس پہ کہلوں گا اور یعنی بڑے غصے میں وہ کہہ رہے تھے کہ اس مرتبہ سب لوگ دیکھیں گے کہ یہ کارڈ کا استعمال کس طرح ہوتا ہے وقت میں امید کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایسا کرنے سے روکیں گے مولانا کو اور یہ ظاہر ملک کا نقصان ہے سیاست کا نقصان ہے جمہوریت کا نقصان ہے مذہب کا نقصان ہے اگر یہ بات ہوتی ہے آخر میں یہ بتائے گا کہ مولانا پچھلی دفعہ آئے اور جو ان سے وعدے کیے گئے اگر انہوں نے مذاکرات کیے وہ پورے نہیں ہوئے آپ کہہ رہے ہیں وہ غصے میں ہیں تو اس دفعہ بھی اگر حکومت گرا نہیں پائیں گے جو کہ مشکل لگتا ہے کہ گرا پائیں تو پھر مذاکرات نہیں کریں گے تو وی آؤٹ کیسے نکالیں گے کیسے کیا ہوگا پھر نہیں ہے تو اس مرتبہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ظاہری بات ہے پچھلی مرتبہ مولانا اکھیلے تھے پھر بھی مولانا نے جو مذاکرات کیے یا ان سے ہوئے تو وہ جو کچھ وزارہ کہتے تھے کہ ان کا ون ٹو ون ملاقات ہوئے تو وہ خبر جھوٹ تھی مولانا نے اس وقت بھی کسی بھی ملاقات کوئی بھی ملاقات تنہا نہیں کی تھی ان کی ٹیم ان کے ساتھ ہوتی تھی ہیدری صاحب ان کے ساتھ ہوتے تھے اکرم دورانی صاحب ان کے ساتھ ہوتے تھے بعض نشستوں میں تلہا محمود صاحب بھی ان کے ساتھ ہوتے تھے لیکن اب مولانا کہہ رہے ہیں کہ اب تو چونکہ ہم ایک الائنس میں آ گئے ہیں اور نہ میں تنہا مذاکرات کر سکتا ہوں نہ کسی اور پارٹی کو تنہا مذاکرات کا حق ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو کچھ بھی ہوگا تو وہ تمام اپوزیشن کے ساتھ مل کے ہوگا ہے انڈیویجولی نہ وہ کریں گے نہ کسی اور پارٹی کو یہ اجازت دی جائے گی